اپکمنگ بھرتی دوستو وزیر داخلہ رنس ناؤلہ نے اپکمنگ اسلام آباد بھرتی کی باقاعدہ اجازت دے دی یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں وزیر داخلہ رنس ناؤلہ خان کے حکم پر سیکٹری داخلہ نے اسلام آباد کیپیٹل پلیس میں بھرتی کی اجازت دے دی کتنی بھرتی آ رہی ہے یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ لو سولہ سو سے زیاد کانسٹیبل کی اسامیاں خالی ہیں جن پر بھرتی کی جائے گی آئی جی اسلام آباد نے تمام افسران کی مشاورت سے بین الاقوامی میار کے مطابق کانسٹیبل کی بھرتی کے میار کا جیزہ لیا یہاں پر اگر آپ لوگ اس سیکشن میں دیکھو تقریباً سولہ سو کے قریب اسامیاں کانسٹیبل کی خالی ہیں تو کانسٹیبل کی سولہ سو کے قریب اسامیاں آئیں گی یہاں پر جثمانی صحت کے میار میں بہتری کی جائے گی اسلام آباد کیپٹل پولیس کی تمام بھرتیوں کی درخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی امید وران کو پولیس کے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے ڈی آئی جی اہدے کے افسران کی زیر نگرانی پاکستان کی جائے گی بھرتیاں شفاف میرٹ کی بنیاد پر کی جائیں گی بھرتی کا اعلان جلد کیا جائے گا دوبارہ میں ایک ہزار چھ سو کے قریب کانسٹیبل کی ہے سامیاں خالی ہیں جس کی بھرتی جلد اور جلد کی جانے کا امکان ہے یہاں پر دیکھیں وزارت داخلہ کی طرف سے اس کو اجازت مل گئی ہے آئی جی کو جیسے اس کی اجازت ملی ہے اب یہ اشتہار جلد آنے کا امکان ہے اگر آپ لوگ اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹری پلیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں مزید ایک اور چیز بھی سن لیں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹری پلیس پر عمر کی حد کتنی ہوتی ہے ایڈوکیشن کتنی ہوتی ہے رننگ کتنی ہوتی ہے فیزیکل کا کیا میار ہوتی ہے فیزیکل کا کیا میار ہوتا ہے اور اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے ان کی سیلری سٹارٹنگ میں کیا ہوتی ہے تو اس حوالے سے اگر آپ لوگ کہو گے تو میں ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھا دوں گا تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹس جود اپ ڈیٹ یا یہ بھرتے